بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پچھلی بار کہا گیا تھا ہم نواقذ ایمان پر چل رہے ہیں تو نواقذ ایمان میں سے ہم نے دو باتیں لی ہیں دو معاملات کو لیا ہے ایک شرک اور دوسرا من جعل بینہو و بین اللہ وسائد جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ مانے اور ان سے شفاعت طلب کرے ان سے دعا کرے تو یقینا یہ کافر ہے یہ دو باتیں ہم نے سیکھی تھیں آج اسی کے تعلق سے ایک شکر رہ گئی تھی گزارش بھی تھی اس تعلق سے کے بات کی جائے اور وہ ہے شفاعت کے بارے میں اکثر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شفاعت کو مانتے نہیں ہیں ہم نے بتایا کہ مشرقین نے جو شرک کا ارتکاب کیا دو عذر قرآن مجید نے ان کے تعلق سے ذکر کیے ہیں ایک یہ کہ وہ ان بتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ سفارشی ہیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس دوسرا عذر یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں ہم ان کو واسطہ مانتے ہیں وسیلہ مانتے ہیں تو اس تعلق سے یہ بات جانا ضروری ہے کہ شفاعت کس کو کہتے ہیں شفاعت کس کو کہتے ہیں کیا شفاعت حق ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے آمین یا رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے مومنین کی شفاعت برحق ہے ملائکہ فرشتے سفارش کریں گے انبیاء سفارش کریں گے سفارش برحق ہے تو سفارش کس کو کہتے ہیں سفارش شفاعت عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں شفا یشفع شفان او شفاعتن کہا جاتا ہے درمیانہ کا کام کرنا واسطے کا کام کرنا کسی کے لئے خیر مانگنے کے لئے کسی کے لئے بھلائی طلب کرنے کے لئے ایک تیسرے شخص کے پاس جانا عربی زبان میں شفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے انگلیش میں ایک تین پانچ سات اور نو کو کیا کہا جاتا ہے odd even 2 4 6 8 کو کیا کہا جاتا ہے even even کہا جاتا ہے تو یہ even کو عربی زبان میں شفا کہا جاتا ہے شفا کہا جاتا ہے اور odd numbers جو ہیں ایک اور تین ان کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے وطر کہا جاتا ہے جو ایک ہم وطر پڑھتے ہیں نا تین ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے سات ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو وطر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وطر ہے احد ہے اکیلا ہے شفا کہا جاتا ہے اس کو جو دو چار اور چھے کو چلیں شفا کے معنی واضح ہو گئے گرامر کے حساب سے شفا کے معنی جھوڑ کو کہا جاتا ہے یعنی کسی چیز کو اس نے جھوڑ دیا شفا کے اسطلاحی معنی کیا ہیں شفا کے اسطلاحی معنی کیا ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا عربی زبان میں شفا کے معنی یا شرعی طور پر شریعت میں شفا کے معنی یہ ہیں ابن عسیمین رحمہ اللہ نے ماظرت چاہتا ہوں ابن عسیمین رحمہ اللہ نے شرح العقیدہ الواستیہ کے اندر شفا کے معنی یوں ذکر کیے ہیں شفا کے کہتے ہیں کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کی خاطر کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا نقصان سے بچانے کی خاطر کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا اس کو نقصان سے بچانے کی خاطر جو درمیانہ کا کام کیا جاتا ہے اس کو شفاعت کھا جاتا ہے کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یا نقصان سے بچانے کی خاطر جو درمیانہ کا کام کیا جاتا ہے یہ ایک بات دوسرے شخص تک پہنچائی جاتی ہے اس کو شفاعت کہا جاتا ہے یہ معنی سون میں آگیا آپ کو اب ہمارے پاس بینگلور میں ایک لفظ ہے برا نہیں مانیں گے نا میں بینگلور ہی ہوں ایک لفظ بولتا ہوں بروکر کہتے ہیں ہم لو بروکر ایک غلط لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا ہمیں نارمال ہی ہم بینگلور میں اس کو استعمال نہیں کرتے جب گالی دینا ہو تب بولتے ہیں اس کو جب گالی دینا ہو تب اس کے لئے وہ لفظ بولتے ہیں سمجھ رہے نا ڈی سے شروع ہوتا ہے ہاں دلال بولتے ہیں جی حالانکہ بروکر اور دلال میں زیادہ فرق نہیں ہے لیکن اس لفظ کو ہم گالی سمجھتے ہیں اور بروکر کو ہم پروفیشنل سمجھتے ہیں جی بروکر کو پروفیشنل سمجھتے ہیں بروکر مطلب ہاں بھئی یہ بروکر ہیں مطلب یہ پروفیشنل سمجھتے ہیں چلیں بات سمجھانے کے لئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا مجھے معاف کیجئے گا میں نے پہلے معافی مانگی بات میں کہا ہے بات سمجھانے کے لئے طریقہ یہ ہے کہ اگر میرے بیٹے کو کسی کالج میں ایڈویشن چاہیے اسے بھی آج کیامرا نہیں ہے میں نے کہا کھل کر بولو گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے آمین میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ کوئی چیز نہ ہو میں دل سے کوئی بات کہوں سامنے والے بھی دل سے سنیں بس کچھ نہیں تو بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے لئے مثال کے طور پر کسی کالج میں ایڈویشن چاہیے تو کیا ہوتا ہے میں کسی ایسے شخص کو ڈھونٹا ہوں جس کی وہاں معارفت ہو پہچانو جس کی وہاں پہچانو اور وہ شخص میرے لئے بغیر کسی منفات کے بغیر کسی فائدے کے میری وہاں سفارش کر دے میرے بیٹے کا ایڈویشن میں آسانی پیدا کر دے ٹھیک ہے تو فلان ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں اسد صاحب ہے مثال کے طور پر وہ جا کر کے فلان کالج میں علمین کالج فیمس ہے ہمارے پاس یا راما یا کالج ہے وہاں جا کر کے بات کر دیتے ہیں کہ فلان فلان میں بھی اس کا ٹرسٹی ہوں میرے کولکس کے بچے کو ایڈمیشن چاہیے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ میریٹ بیس پر مجھے میرے بیٹے کو سیٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں جو اسس صاحب نے میرے لئے کام کیا یہ شفاعت کا کام کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے شفاعت کا کام دوسری مثال مجھے گھر چاہیے آٹی نگر میں آٹی نگر میں مجھے فور بیچ کے گھر چاہیے تو اس کے لئے فلان صاحب فلان صاحب مجھے گھر دلانے کا وعدہ کیا وہ کہتے ہیں شیخ میں آپ کو گھر دلا دوں گا آدھا رنٹ میرا ہے ایک مہنے کا ٹھیک ٹوزن ہے جس میں سے ٹھیک ٹوزن میرے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں کام وہ میرے بھلائی کا ہی کر رہا ہے لیکن اس سے پیسے حاصل کر رہا ہے تو اس کو شفاعت نہیں کہی جائے گی اس کو بروکری کہا جائے گا پہلے کام میں دوسرے کام میں شفاعت اسی کو کہا جاتا ہے اس لئے شیخ ابن الزیمن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی کو بھلائی پہنچانے کی خاطر یا نقصان سے بچانے کی خاطر نقصان سے بچانا بھی یہ بھی ایک شفاعت ہوتی ہے شفاعت ہوتی ہے کسی کو بھلائی پہنچانے کی خاطر یا کسی کو نقصان سے بچانے کی خاطر جو درمیانہ کا کام کیا جاتا ہے یہ شفاعت کہلاتا ہے یہاں ایک بات کہہ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلان اولیاء بزرگ ہماری سفارش کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو ان کے لئے نظرانہ بھی لے کے جاتے ہیں چادر اور پھول لے کے جاتے ہیں اب یہ شفاعت کہاں ہوئی شفاعت ہوئی شفاعت نہیں ہوئی شفاعت نہیں ہوئی شفاعت بالکل پاک ہوتی ہے ہاں شفاعت بالکل پاک ہوتی ہے اگر اسے ملاوٹ آ جائے تو پھر وہ شفاعت نہیں کہلاتی بات لمبی ہو جائے گی اب آگے بڑھتے ہیں شفات کی دو قسمیں ہیں صاف صاف آری کے دھار پر تلوار کی دھار پر دو قسمیں ہیں یا تو جائز ہوگی یا تو نجائز ہوگی یا تو جائز ہوگی شفات یا تو نجائز ہوگی جائز شفات کیا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں نجائز شفات کیا ہے اس کی صورت کیا ہے جو بھی کہوں گا قرآن و حدیث کی روشنے میں انشاءاللہ کہیں گے ایک ایک مثال دیکھر بات سمجھاؤں گا جائز مصبت میں نے پوزیٹیو جائز شفاق کیا ہے جو اللہ کے مومن بندوں میں سے الفاظ پر غور کیجئے گا اللہ کے مومن بندوں میں سے کسی بندے کے لیے اللہ کی اجازت سے طلب کی جائے جو شفاق اللہ کے مومن بندوں میں سے کسی بندے کے لیے اللہ کی اجازت سے طلب کی جائے وہ شفاعت جائے شفاعت کہلاتی ہے ٹھیک ہے مثال آگے آئے گی انشاءاللہ نہ جائے شفاعت نہ جائے شفاعت وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیز طلب کی جائے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے یعنی جس چیز کی قدرت صرف اللہ کو ہے وہ چیز اللہ سے نہ مانگی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ میں مثال دیتا ہوں مثال کے طور پر پنہ ہے کسی کے پاس رکھیں رکھیں آپ کے پاس میں ہمارے امام صاحب سے کہتا ہوں کہ مجھے پن دے دیجئے ان کے پاس پن ہے آپ کے پاس چشمہ ہے نا چشمہ میں کہتا ہوں مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کھولنگ گلاس دیجئے آپ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں بلکل اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں آپ کے حلال کو برکت دیا آپ اپنے پاس رکھیں مثال دے رہا ہوں میں تو یہ چیز دینے پر قادر ہیں نہیں قادر ہیں ان کا مال ہے دینے پر قادر ہیں اگر میں بچے سے کہتا ہوں بیٹا مجھے ان کا چشمہ لا کر دے دو تم لا کے دے سکتے ہو کیوں تمہارا مال تو نہیں ہے تم نہیں لا کے دے سکتے کیونکہ وہ تمہارا نہیں ہے ٹھیک ہے بس آپ ہیلپ کر سکتے ہیں مجھے ان کی چیز مستق پہنچا سکتے ہیں یہی کر سکتے ہیں نا تو وہ چیز جس پر آپ قادر ہوں جس پر آپ قادر ہوں ٹھیک ہے یہاں اس میں اور دوسری چیز ہے مثال کے در میں نے ابھی ان سے چشمہ مانگا میں نے امام صاحب سے اللہ سلامت رکھے قلم پین مانگا اگر میں ان دونوں سے کہوں ان دونوں سے کہوں مجھے آپ بچہ دے دیجئے دے سکتے ہیں اگر میں میرے بھائی سے کہہ دوں میرے بھائی سے کہہ دوں مجھے کہ آپ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے اس بات پر یہ دونوں قادر نہیں ہے بات سمن میں آئی بات سمن میں آئی ایسی چیز جس پر صرف اللہ قادر ہے جس پر اللہ قادر ہے اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے روزی روٹی دینا کس کا کام ہے اللہ کا کام رزق دینا اللہ کا کام ہے بیماری سے بچانا اللہ کا کام ہے ایسی جس جس پر صرف قدرت اللہ کو ہے وہ چیز کسی اور سے مانگ لی جائے تو یہ ناجائی شفاعت ہے اب میں آتا ہوں پریکٹیکلی مثال باسمان میں آگئی جس پر آپ کو طاقت ہے وہ چیز آپ مجھے دے سکتے ہیں جس چیز کی طاقت آپ کو نہیں ہے وہ چیز اگر میں آپ سے مانگ لو تو یہ ناجائی شفاعت ہے پریکٹیکلی ہمیں سمجھاتا ہوں جو مزاروں پر جاتے ہیں یا جو بھی اس چیز سے مبتلا ہے اللہ سب کو سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے جو مزاروں پر جاتے ہیں وہ جا کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہتے بھی ہیں وہی بات لیکن پھر بھر ان کے آگے پرستار رکھتے ہیں ان کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اے فلاں مجھے بچہ دلوا دیجئے یا فلاں مجھے بچہ دے دیجئے مجھے بچہ نہیں ہے میری روزی میں برکت دے دیجئے میرے ہاں جھگڑے ہو رہے ہیں میرے خاندان کو ملا دیجئے میری بیٹی میری فلاں میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے آپ رشتہ لگوا دیجئے یہ وہی چیز ہے جس کو ناچائے سفارش کہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم مانگنے میں ہماری دعا وہ اللہ تک پہنچا دیں گے اس لئے ہم ان سے کہہ رہے ہیں یہ ناجائش شفاعت کہلاتی ہے چلیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ اللہ ربزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُلَئِ شُفَاءُنَا عِنَّ اللَّهِ سورہ یونس آیت نمبر ایٹین اللہ ربزت فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں عذر یہ بیان کرتے ہیں اور ریزن یہ بتاتے ہیں ریزن کیا بتاتے ہیں ان کی عبادت کا وَيَقُولُونَ هَا أُلَئِ شُفَاءُنَا عِنَّ اللَّهِ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہماری سفارش کرنے والے ان کو پوچتے ہیں مانگ رہے ہیں ان سے بتوں سے لیکن کہتے کیا ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرنے والے اللہ کے پاس اللہ ہمستان یہاں یاد رکھئے یہاں یاد رکھئے قُلِّ اللَّهِ شَفَاءَتُ جَمِعَا ہر قسم کی سفارش کا مالک صرف اللہ ہے ہر قسم کی سفارش کا مالک صرف اللہ ہے سورہ زمر آیت نمبر فورٹی فور اللہ نے کہا قُلِّ اللَّهِ شَفَاءَتُ جَمِعَا اور دوسری بات یاد رکھئے وَلَا يَسْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى سورہ انبیاء آیت نمبر ٹھونٹی ائٹھ اللہ کے پاس کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو جب تک کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو کس سے اللہ راضی ہوں گے کس کو اجازت دیں گے کس کو پتا ہے نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تو لہذا جائز سفارش کی دو شرطیں ہیں جائز سفارش کی صرف دو کنڈیشنز ہیں پہلا یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے کے لئے اللہ کی اجازت ہو شفاعت کرنے والے کے لئے اللہ کی اجازت ہو کون سفارش کرے گا کون کرے گا سفارش اللہ کی اجازت ہو اس کے لئے آیت القرصی میں اور آپ پڑھتے ہیں پڑھئے مَن ذَلَّذِي يَشْفَعُنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ کون ہے جو اس کے پاس اس کے پاس سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت سے اس کی اجازت کے بغر کوئی سفارش نہیں کرے گا اللہ کی اجازت کے بغر کوئی سفارش نہیں کرے گا حتیٰ کہ انبیاء بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجازت نہیں دی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگے گے پڑھئے سحی بخاری اور سحی مسلم کی روایتیں شفاعتِ کبرا کے بارے میں صاف الفاظ ہیں اللہ کی مرضے اور اجازت کے باہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا دوسری بات جس کے لئے سفارش کی جائے جس کے لئے سفارش کی جائے اس کے لئے بھی اللہ کی رضا مندی ہو جو کرے اس کے لئے بھی اور جس کے لئے کرے اس کے لئے بھی ہر ایک کے لئے نہیں سفارش کی جائے چان لڈو اور دو گربتی سے سفارش نہیں ہو جائے اللہ حمسطان اللہ جن کے بارے میں کہے گا انہی کے بارے میں سفارش ہوگی دلیل سن لی اسر طاقہ آیت نمبر 109 109 یوم اذن اللہ تنفع الشفاة اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا یوم اذن اللہ تنفع الشفاة اس دن شفاة کام نہ آئے گی مگر اللہ رحمان جس کو سفارش کی اجازت دے دے اور اس کی بات پسند کرے جس کو اللہ اجازت دے دے اور اس کی بات پسند کرے اور جس کے بارے میں اجازت دے دے انہی کے بارے میں سفارش کی جائے گی اموات وغیرہ سے سفارش طلب کرنے کی خطرنا کی کیا ہے ایک عظیم فتنہ ہے جو آج کل پھیلا ہوا ہے اور یہی اصل مشرقین مکہ کے اندر بھی موجود تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے بس ہمارے لئے سفارش کریں گے جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے ان کے بارے میں نقل کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان سے سفارش طلب کرتے ہیں اس میں اکثر لوگ پھیلے ہوئے ہیں اکثر لوگ ملوث ہیں اکثر لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اور مسلمانوں کو اس شرق سے بچائے آمین یا رب العالمین مضبط شفاعت کے کئی قسمیں ہیں جیسے کہ عام طور پر بتا ہے آپ کو کہ وقت سے میں زیادہ ہی چلتا ہوں معذرت چاہتا ہوں بات ختم کرنے والا ہوں مضبط شفاعت کی قسمیں عومن ہمارے اوپر الزام ہوتا ہے کہ ہم سفارش کو نہیں مانتے شفاعت کو نہیں مانتے ہم لوگ شفاعت کو نہیں مانتے آئیے سنیے شفاعت کی ایسی قسمیں بتاؤں جس کو سامنے والے بھی نہیں جانتے قرآن و حدیث سے کہیں گے شفاعت کی چار قسمیں ہیں مضبط شفاعت کی چار قسمیں ہیں یعنی جو جائز شفاعتیں ہیں ان کی چار قسمیں ہیں اور یہ چاروں قسموں میں دو میں نے دو طرح سے اس کو تقسیم کی ہیں دو طرح سے ایک وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں ایک وہ دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں دوسرے وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسروں کو بھی وہ موقع ملے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موقع ملے گا اور ساتھ میں دوسرے بھی اس کے ساتھ یعنی فرشتے ہیں اور نیک مومن بندے ہیں انشاءاللہ وہ سب جو ہے اس میں شریک ہیں سب سے پہلی قسم شفاعتِ کبرا سب سے بڑی شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آج دعا کی اللہ مجھے اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے حدیث طویل ہے شفاعتِ کبرا کی جس کو مقامِ محمود بھی کہا جاتا ہے ہر ازان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں وَبَعْثُ مَقَامَ مَحْمُودَنِ الَّذِي وَعْتَهُ لوگ پریشان ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے فَيَعْتَذِرُ وَمَعْزِلَتْ پیش کر لیں گے پھر نوح علیہ السلام کے پاس پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ علیہم السلام والسلام قُلُلُّهُمْ يَعْتَذِرُونَ اولوالعظم پیغمبر سارے کے سارے بلکہ سارے انبیاء معذرت کر لیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا وَيَقُولُونَ نَفْسِ نَفْسِ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ثُمَّ يَعْتُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے فَيَخِرُّ سَاجِدًا لِلَّهِ تَعَلَى آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لئے سزدہ ریز ہو جائیں گے گڑ گڑ آئیں گے ثُمَّ يَعْذَنُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى پھر اللہ تعالی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا بشفاہ شفاعت کی اجازت بھی لے گی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے دیکھیں یہ حدیث میں ملوز رکھئے گا کہ جو شرط ہم نے بتائی تھی کہ اللہ تعالی جن کو سفارش کی اجازت دے گا وہی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد اٹھئے پوچھو آپ کو دیا جائے گا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے پھر اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا تو یہ شفاعت ایک کبرا ہے بڑی شفاعت ہے شفاعت کی دوسری قسم شفاعت کی دوسری قسم وہ ہے اللہ کرے کہ میں اور آپ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں جب جنت کا دروازہ کھولنے کی فرمائش ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کی سفارش کریں گے اور وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اللہ کرے کہ میں اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں ہمارے والدین اور بچے ہمارے والدین اور بچے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں دلیل مسلم کی روایت ہے آمین یارب دلیل مسلم کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ میں سب سے پہلے جنت کے لئے سفارش کروں گا یہ دوسری شفاعت کی قسم ہے جائے سفارش کی دوسری قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معذرت کے ساتھ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا دروازہ کھولے جانے کی سب سے پہلی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہو گئے لمبی حدیث ہے مختصر بیان کر محلے شاید ہو گئے کہ جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے گا کہا جائے گا کہ کون ہے تو کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں کہا جائے گا کہ آپ ہی کے لئے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے دروازہ کھولا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور کیا ہی خوش نصیبی ہوگی کیا ہی خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ جنت میں ہم سب سے پہلے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے آمین اللہ شفاعت کی تیسری قسم بعض کفار کے لیے الفاظ غور کیجئے گا الفاظ غور کیجئے گا بعض کفار کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی عجیب ہے جملہ یہ خاص ہے اور پرٹیکلر ایک ہی چیز اس کے لیے مثال ہے ابو طالب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے آپ کے چچا ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی بخاری کتاب الرقائق مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعلہو تنفع شفاعتی یوم القیامہ فیجعلو فی ضحضاح من النار یہ حدیث جب بھی پڑھتا ہوں میں آپ بھی جب بھی سنتے ہوں گے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور دوسری طرف جہنم کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید کل قیامت کے دن شاید کل قیامت کے دن امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن میری سفارش میرے چچا کے لیے کام آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی چھچلی جگہ میں یعنی جہنم کے ایک اونٹی جگہ پر رکھے گا جہنم کے گڑے ہیں تو سب سے نچلہ گڑا سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے اللہ نے کہا جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے کہا لیکن ابو طالب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنم کے اونٹی جگہ میں ایک کنارے پر ہوں گے لعلہو تنفع شفاعتی کا حرص شاید میری سفارش ان کے کام آ جائے فیجہلو فی ضحوح من النار یغلی منہو دماغوہو ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں آکے دو جھوٹے صرف پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا اس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا اللہ مجیور آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائے تو یہ تیسری قسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور پرٹیکولر بعض چیز بعض کفار کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی آخری قسم کچھ ایسی شفاعتیں بھی ہیں ایسی سفارشیں بھی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی اس کا موقع ملے گا اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں جو ہم سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا تب ہی تو اللہ اجازت دے گا اللہ کرے کہ ہوں ان میں سے ہوں سب سے پہلے موحد اہل کبائر اہل کبائر جو موحد ہوتے ہیں یعنی موحد ہیں توحید پرست ہیں لیکن کبیرہ گناہوں کا شکار ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے مسند احمد کی روایت ہے ابو داود کی روایت ہے جہید اسنات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سفارش میری امت کے اہل کبائر یعنی بڑے گناہ کرنے والوں کے لئے میری امت کے بڑے گناہ کرنے والوں کے لئے میری سفارش ہم میں سے کون ہے جو بڑے گناہ سے پاک ہے سوچ سکتے ہیں آپ بینگلور میں ہر لمحہ غلطی ہوتی ہے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہم سے غلطی ہوتی ہے بعض غلطیاں تو ہم ذرا بھی اسے توجہ ہی نہیں دیتے جھوٹ فون آگیا مطلب زبان درازی یا پھر یہ کہ اپوائنمنٹس زبان خلاف ورزی یعنی یہ سب نارمل چیزیں ہیں نارمل چیزیں ہیں یعنی ہم بینگلور والوں کو اس کا محسوس تک نہیں ہوتا ہے یہ سب بڑے گناہ ہیں توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں تو کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں ہماری نگاہیں کتنے گناہ کرتی ہمارے قدم کتنے گناہ کرتی ہماری زبان کتنے گناہ کرتی ہم محسوس نہیں کرتے ہیں توبہ کرنی بڑھتی ہے توبہ اس کے بغیر مر جائیں گے نا اللہ ہمستان چلے جو بس مراحد ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن اس امید پہ کہ میں گناہگار چلا جاؤں تب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اس امید پہ آپ نہیں جا سکتے لیکن آپ کو توبہ کرنی ہے گناہوں سے توبہ کریں تو یہ ایک قسم ہے دوسری قسم اہل جنت کی درجات بندی کی دعا کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی مقامات بڑھا جائیں گے نا جی ہاں بینگلور میں جس کی بڑی بیلڈنگ اس کی بڑی جی ہاں لیکن جنت میں جس کا عالی مقام ہوگا مومنین میں وہ عالی مقام ہوگا وہ مقام ہوگا جو السابقین کے لئے ہوگا والسابقون السابقون اولئیک المقربون جو السابقین اولین ہوں گے وہ جنت میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے نبیین میں سے صدقین میں سے شہدہ و صالحین میں سے اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں آمین یا رب العالمین تو مجمل آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے شفاعت عربی زبان میں جوڑ کو کہا جاتا ہے آرڈ اور ایون کا جو فرق ہے وہی وطر اور شفا کا فرق ہے شفاعت عربی زبان میں کہا جاتا ہے اسطلاحی طور پر کسی کو فائدہ پہنچانے کی خاطر یہ ہے نقصان سے بچانے کی خاطر جو ترمیانہ کا کام کیا جاتا ہے بغیر پیسہ لیے کے بغیر منفات کے اس کو سفارش کہا جاتا ہے سفارش کی سیدھی سیدھے دو قسمیں ایک جائز سفارش ہے ایک ناجائز سفارش ہے جائز سفارش کہتے ہیں جو مومن بندوں میں سے کسی ایک مومن بندے کے لیے اللہ کی مرضی سے جب اللہ اجازت دے جس کے بارے میں اجازت دے سفارش کی جائے تو جائز سفارش ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور بندے سے کسی اور سے ایسی چیز طلب کی جائے جس پر اللہ قادر ہو یہ ناجائز سفارش ہے ٹھیک ہے جائز سفارش کی کئی قسمیں ہیں چار قسمیں میں نے آپ کو بتایا اس میں سب سے بڑی قسم شفاعتِ کبرا ہے شفاعتِ کبرا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے ان کریں گے دوسری سفارش جنت کا دروازہ کھولے جانے کی جنت میں داخل ہونے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو وہ پہلی سفارش بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تیسری سفارش وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض خاص لوگوں کے لیے کریں گے جیسے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے نمبر چار جو عام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوگی اور لوگ بھی کریں گے جیسے اہل کبائر کے لیے بڑے گناہوں والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اسی طرح سے جنت میں درجات بندی کی سفارش ہوگی تو یہاں یہ مومنین بھی کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش ہوگی تو یہ عام ہے ان سب سفارشوں کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں وہ کیا ہیں کہ بندہ جب اجازت دے اللہ جب اجازت دے تب ہی کرے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے اسی کے بارے میں سفارش ہوگی جزاکم اللہ خیرن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو موحد بنائے اور کبیرہ گناہوں سے بچائے قیامت کے دن ہر قسم کے عذاب سے اللہ مجھے اور آپ کو بچائے آمین جزاکم اللہ خیرن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ